الیکشن ٹربیونل کے حکم پر حلکہ پی پی ایک سو پچاس کے ووٹوں کی دوبارہ گندی کی گئی ریٹرننگ آفیسر جعوید اقبال ورائش کی نگرانی میں تین روز گندی کے بعد مسلم لیق نواز کے میاں مرغوب احمد نے اٹھارہ ہزار پانچ سو چھبیس ووٹ جبکہ مدے مقابل انیس وار تحریک انصاف کے محر واجد نے اٹھارہ ہزار چوہتر ووٹ حاصل کی ہے اس طرح سے میاں مرغوب نے چار سو باغن ووٹ سے بلتری حاصل کی ملت کے اندر ایک شور برپا کیا گیا تھا کہ داندلی داندلی کا شور آج یہ فیصلہ ہو گیا کہ داندلی کا الزام لگانے والے کون ہیں اور اس داندلی کے اندر حقیقت کیا ہے الیکشن کے نتائج کے بعد تحریک انصاف کے محر واجد کا کہنا تھا کہ ان کا ووٹوں کی گنتی کرانے کا مقصد انتخابی عمل کو سب کے سامنے لانا تھا وہ نہ پہلے انتخابی عمل سے مطمئن تھے اور نہ اب نتائج کو تسلیم کرتے ہیں ہلکے میں دوبارہ پولنگ ہونی چاہیے میں اس نتائج کو چیلنج کر رہا ہوں چیف الیکشن کمیشن کے پاتھ اور ری پول کی میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ چالی سے زائد میرے پولنگ اسٹیشن پہ بے ذابطگی ہیں سامنے آئی ہیں میں چیف الیکشن کمیشن اور پاکستان سے اپیل کر رہا ہوں اور ریٹن اپلیکیشن دے رہا ہوں کہ ہمارے علاقے میں اثنی زیادہ بے ذابطگی ہوئی ہیں پی پی ایک سو پچارج میں یہاں پہ ری پول ہونا چاہیے دوبارہ گنتی کے عمل کے بعد میاں مرغوب احمد کی جیت کو مسلم لیک نے حق کی فتح کرا دیا ہے جبکہ پی ٹی آئی نے حسب سابق نتائج مسترد کرتے ہوئے دوبارہ الیکشن کا مطالبہ کر دیا ہے کیمرامین محمد علی شیر کے ساتھ شاہی نتیک سیٹی پوٹیٹوز محمد علی شیر کے ساتھ شاہی نتیک سابق نتیک سمسوس